سلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج ہم بات کریں گے کہ پی سی اوز میں ایکسرسائز کا کیا رول ہے کیسے ایکسرسائز کرنی چاہیے گھر میں کریں تو کیسے اور اگر باہر جا کے کریں جن میں جا کے کریں تو کس طرح سے ہم پی سی اوز کو روک سکتے ہیں اس کو ریورس کر سکتے ہیں یہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے جس کو ریورس نہ کیا جا سکے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایکسرسائز اور ڈائیٹ یہ دو مین ٹول ہیں جن کے ذریعے ہم پی سی اوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے ہرس اپنی ہرس کے مطالق مفید مشورے ملتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رول آف ایکسرسائز ان پی سی اوز پی سی اوز میں یعنی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جس میں کہ خاتون کی پیریڈز ایرگولر ہو جاتے ہیں ماہواری میں بیکار کی ہو جاتی ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور چہرے پر دانے نکل آتے ہیں چہرے پر بال آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چٹرہ پان اور موٹ چینجز بھی آ جاتے ہیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز ایک دھم سے جو ہے کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے خوادین خاص طور پر وہ خوادینین کا ویٹ بہت زیادہ ہو اٹی گیجی سے ابورگ ہو تو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شروع میں سمپل واغ کریں آہستہ اپنی باڈی کو ایڈاپٹ کریں اس پر لے کے آئیں کہ کیسے ایکسرسائز کرنی ہے کچھ خوادین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے پردے کا ایشیو ہے اور بہت سے ایشیو ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے اور گھروں میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنا ہمارے لیے فیزیبل ہے اگر آپ ہمیں بتائیں تو تو میں یہ مشورہ دوں گی کہ اگر آپ اپنی صحت پر تھوڑا سا خرچہ کر لیں ایک سمپل سائیکل لے لیں اگر آپ جم والی سائیکل اور فور نہیں کر سمتے سمپل سوراو والی سائیکل لے کے اس کو کھڑا کر کے اس کو ایک گھنٹہ اگر آپ چلاتے ہیں سائیکل چلانے سے ٹمی کا جو فیٹ ہے جو ابڈومین کا فیٹ ہے پیٹ کا جو آپ کی چربی ہے وہ بگلتی ہے پسینہ آتا ہے اور لوگ جو تھائیز ہیں جو ٹانگیں ہیں ان کی چربی کم ہوتی ہے تو سائیکلنگ جو ہے وہ ریسرچ سے یہ پروون ہے بیسٹ ایکسرسائز ہے تو کنٹرول پی سیوز تو آپ پندرہ منٹ سے سٹارٹ کریں شروع میں آپ پندرہ منٹ کریں پھر اس کو ٹائم کو بڑھاتے جائیں اس کو بیس منٹ پہ لے آئیں پھر پچیس منٹ پہ پھر پینتس منٹ پہ پھر پینتس منٹ پہ پھر پینتالیس منٹ پہ آہستہ آہستہ ریگلر لی آپ اس کو بڑھاتے جائیں ڈیوریشن کو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بارڈی جو ہے آپ کا جسم جو ہے عادی ہو جائے گا اور وہ ریزسٹ نہیں کرے گا شروع میں آپ کے جسم میں درد ہونا ٹانگوں میں کھلیاں پڑ جانا ہلکا بخار ہو جانا یہ نارمل ہے تو اس کے لئے آپ کو چھوٹی موٹی پینت کے لئے لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ایکسرسائز مین آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ باہر نہیں نہیں کر سکتے تو رسہ کودنا بھی ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے آپ رسہ کود سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیڑھیاں اگر آپ کے گھر میں ہیں اوپر نیچے ڈبل سوڑی گھار ہے تو سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈ میل لے سکتے ہیں تو ٹریڈ میل گھر میں رکھ لیں اور اس کے اوپر آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ ٹریڈ میل کریں یہ بھی کی جا سکتی ہے اور اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی جم ہے یا کوئی لیڈیز کا پارک ہے جس میں پردے کا انظام ہے تو آپ ضرور اس کو جم جوائن کریں وہاں پہ ایک گھنٹہ اپنا کارڈیو کریں اور اگر کوئی لیڈیز پارک ہے تو وہاں پہ جاگن 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 جو ہے وہ بیسٹ ہے اگر آپ ایک جاگرز لیز لیتے ہیں اور آپ جاگن کرتے ہیں فورٹی فائیو منٹ ڈیلی تو یہ بیسٹ ہے ایکسرسائز کہ آپ اس کے ذریعے آپ کا جو ویڈ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور اگر آپ کا ویڈ نارمل بھی ہے اور آپ کو پیسیوز ہے ٹونٹی فائیو سے تھرٹی پرسن وہ بھی لوگ ہیں جن کا ویڈ نارمل ہے لیکن اس کے باوجود ان کو پولیسسٹک اوویڈ سنڈروم ہے تو ان کے لیے بھی ایکٹیو رہنا ضروری ہے بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کا ایکسرسائز سے واگ سے ایکٹیو نیس سے ایکسرسائز سے ایکسرسائز سے ایکسرسائز کرنا چاہیے اور ضرور ایکسرسائز کرنے چاہیے ایون آپ کا باڈی ویڈ نارمل بھی ہے تو کیونکہ ایکسرسائز ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ویڈ نہ صرف آپ کا ویڈ کنٹرول کرتی ہے بلکہ پیسیوز کے سیمٹمز کو کنٹرول کر دیتی ہے جس کی وجہ سے خواتین میں بہت ایک تو ذہنی پریشانی چہرے پہ بال آنا چہرے پہ دانے آنا آپ کو باہر نکلتے ہوئے آکورڈ فیل ہوتا ہے تو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ پلیز اپنے گھر میں یا باہر جہاں پہ آپ افورڈ کر سکیں جہاں پہ آپ اسی لیے جا سکیں خواتین کو میرا مشرق ہے کہ ضرور ضرور اپنے لیے آدھا گھنٹہ 45 منٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ضرور نکالیں اور 45 منٹ ڈیلی ایکسرسائز کریں بہت شکریہ